ہلو بورز واسٹ ساپ آج میں آپ کو پھر دکھاؤں گا میں نے آرڈر کیا تھا تین سیپٹیمبر کو وہ آرڈر مجھے یہ والا آرڈر میں مجھے یہ آرڈر ملا تھا اور اس میں نکلا تھا ایک سستا سا شوز میں نے مگایا تھا یہ نائکی کا یہ شو لیکن نکلا کیا وہ اس کا ویڈیو میں نے انبوکسنگ اپنے چینل پر ڈالی ہے اس کا میں لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اسے بھی ضرور دیکھیں تو جب یہ آیا تو میں نے اس کو ریٹرن کر دیا اب ریٹرن کیا میں نے سکھ سپٹیمبر 2019 کو آرڈر بیکا اسی دن ہو گیا تھا اب یہ یہاں پر روکا ہوا ہے آج طریق ہے 22 سپٹیمبر 22 سپٹیمبر طریق ہے آج اور یہ میں نے تین سپٹیمبر کو آرڈر کیا تھا سکس سپٹیمبر کو میں نے باپس بھی کر دیا تھا قریب اٹھارہ دن ہو چکے ہیں اٹھارہ بیس دن ہو چکے ہیں اور یہ ایک آرڈر کیا تھا تین سپٹیمبر کو اس کو لکھا ان پرگریس آرڈر کنفرمڈ یہ بھی اتنے دن سے اکیس دن ہو چکے ہیں ابھی تک یہ آرڈر مجھے نہیں ملا انیس دن ہو چکے ہیں تو اس کے بعد میں نے ان کو کال کیا تھا شاید 17 سپٹیمبر کو کیا تھا اس کی میں آپ کو آگے ریکارڈنگ سناتا ہوں میں نے تین سپٹیمبر کو دو آرڈر کیے تھے ایک تو شو آ گیا تھا میں نے سمجھ نہیں میں نے دو شوز کے آرڈر کیے تھے ایک شوز آگیا اس کا ڈببہ تھا نائک کا اور اندر میں نکلا کنورس کا شوز اکی آپ کو دوسری برانڈ کا شوز مل گیا ہے ہاں جی تو میں نے وہ کر دیا ریٹرن ایسا ایک اندر اوڈر کو پک اپ ہو گیا ہے اوڈر پک اپ ہو گیا تھا کہ ہی 6 سپٹیمبر پک اپ ہو گیا تھا ایسا آپ کو جیو آرڈر ایڈی بتا دیجی میں ایک بار چیک کر لیتی ہوں دبل سک دبل سک فائیو نائن فائیو نائن 308 308 اہاں جی اکی دبل سک 59308 اہاں جی اکی 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 پر پروائیڈنگ مید آ آرڈر ایڈی جس بھی آن کار لیکی چیک دیٹیل پھر ریس کیا تھا تھا سپٹیمبر کو اہاں جی آپ نے ایکسٹین پر چھ سپٹیمبر کو ریس کی تھی اور یہ پک اپ کب ہو گیا تھا سپ 6 سپٹیمبر 6 سپٹیمبر کوئی ہو گیا تھا اہاں جی اکی تو دیکھ تو جو میں نے ریٹرن کیا تھا اس کا نیا تھا کچھ پتہ نہیں وہ لکھا ہوئے انہوں نے آن ہولڈ اور ایک اور آرڈر کیا تھا اس کا لکھا ہوئے ان پرگریس یہ کتنا لمبا ہوتا ان پرگریس یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں اکی آپ کا جو ابھی جو آپ نے ایکسٹینج پرڈکٹ کیا تھا یہ بھی میں نے یہاں سے ٹریک کیا ہے یہ ہمارے ویرہوس میں پہنچ گیا ہے اکی تو ابھی پہنچنے کے بعد اس کا قوالیٹی چیک ہونا ابھی باقی ہے قوالیٹی چیک ہونے کے بعد یہ آپ کا جو ایکسٹینج پرڈکٹ ہے وہ ہم بسپیچ کر دیں گے جو میرا پہلے سی آرڈر کیا تھا وہ تو آیا ہی نہیں ابھی تک اس کا تو کوئی اور پیس بھی نہیں آیا اس نے آپ کیا آنا تھا کوچھ بھی نہیں آیا اس کے لئے تو اسی دن اسی دن آپ نے آرڈر پیس کیا تھا اسی دن دو کیے تھے ایک اوری پیس دیا ایک بیج آئی میری ابھی تک آپ مجھ کو آرڈر ایڈی وہ بتا دی جی میں بچ چیک کر لیتی ہوں ڈبل سیک ڈبل سیک پائیو نائن پائیو نائن تری تری ون تری تری ون آن جی ایک چیک کر لیتی ہوں آپ پیس پی رہی ہیں میں کو پیس کیا تھا آن 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 یہ ابھی ٹھائچ نہیں ہو پائیو ہمارے بہرہ آن جی وہ تو آپ نے کہ دیا quality چیک لی ہے لیکن اس کا چیک کریں ہمارے بہرہ اس میں بہت چیز پیل 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 جس بجے سے یہ ڈیلی ہو رہا ہے آپ کے سائٹ پیل سائٹ ری پیل آپ جب آرڈر کیا تھا تو آپ فون آیا تھا جی سر میں جب آرڈر پیل نہیں کیا تھا وہ فون آیا تھا آپ کے کارٹ میں اتنا پڑک پڑھ آیا آپ آفر لی جی اور کی جی تو آپ میں نے اسے پوچھا سا میں نے کتنی دیر میں شپڈ ہوگا وہ کہہ رہے تھے 3 to 5 ڈیس میں ہم شپ کر دیں گے اوکی میں نے آرڈر کر دیا اب آپ بیج ہی نہیں رہے یہ تو کوئی بات ہوتی نہیں یہ ایسا نہیں ہے جو بھی نئے آرڈرز پریز ہو رہے ہیں ہم دسپیچ کر رہے ہیں بٹ ہو سکتا ہو یہ جو دسپیچ کر رہے ہیں سلوٹس میں ڈسپیچ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوئی ہے یہ آپ کے پاس وہاں پر سٹاک میں ہے بھی یا نہیں میں تو جیسے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے آپ کے پاس سٹاک میں نہیں ہے یہ اگر سٹاک میں نہیں ہوتا تو یہ آرڈر پلیس نہیں ہو باتا اس کے بعد بھی آپ نے دو تین بار سیلز ڈالی ہیں وہ ہی پرڈکٹ وہاں سیل پر ہے لیکن وہ ہمارا شپ نہیں کر رہے اور سیلز میں چڑ رہا ہے ایک دو دن بعد اوکی جہاں سے جو آپ کا جو پینڈنگ پرڈکٹ ہے میں اس کے لئے ایک کمپلین ریز کر دیتی ہوں آپ پیس ایک منٹ کال پر رہی ہے اس کے لئے یہاں ریکیسٹ ریز کر دیئے آپ کے پرڈکٹ کے لئے ہاں جیسے ہم آگے ویراؤ سٹیم کو فوروٹ کر دیں گے آپ کے پرڈکٹ ابھی تک دسپیچ ہوا ہم کوشش کریں گے کہ اس ویق کے اندر ہم دسپیچ کر دیں گے لیکن اتنا ٹائم لگا دیا جہاں کبھی نہیں ہوگا پہلے بھی ایسے ڈیلے نہیں ہوئی ہے اس بار ایسے ڈیلے ہو رہی ہے کہ یہ بھی جو ون کو ٹو مانس میں جو بھی ہمارے ویراؤس شیفت ہوا تھا شیفت ہونے کے بعد یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے کافی زیادہ ٹو مانس میں پرابلن ہوئی ہے ویراؤس میں جی سر میں سمجھ رہی ہوں کہ ہمارے بہت سیسے کسٹومر ہیں جن کا آرڈر آن ڈسپیچ نہیں کر پائیں اس لئے ویراؤس ٹیم سارے جتنے بھی پینڈنگ ٹوڈک سے وہ ڈسپیچ کر رہی ہے بٹو سوٹس میں ڈسپیچ کر رہی ہے ڈیلے ہو رہا ہے اس وجہ سے جی سر میں نے یہاں سے ریکیسٹ ریٹ کر دیا ہمیں ایک ویڈ کے لیجی اس ویڈ کے اندر اندر ہم کرتر آپ کو ڈسپیچ کر رہا دیں گے اوکے تھانک یو تو انہوں نے ابھی ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے مطلب ٹوزڈے چوبی سپٹیمبر تک اگر پھر بھی انہوں نے آرڈر ڈسپیچ نہیں کیا شپ نہیں کیا تو ہم اگلی کاروائی کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گا تو تھنکس و گی مئیو ٹائم گوڈ بائی شکریہ